ویلکم بیک ناظرین اور میں جس کوشش کر رہی ہوں کہ میں کس طرح آخر جو ہے وہ واو فیسٹیول کے ساتھ جوڑ سکوں اور میری یہ کوشش جا رہی ہے اور اسی پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کوشش کو مزید سفل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت پیاری گیسٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیلہ جمیل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ بلٹش کانسل سے جو ہے انہوں نے خدمات کی ہیں اپنی اور ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے اور اس فیسٹیول کا نام ہے واو فیسٹیول اور یہ واو فیسٹیول کے پیچھے کیا آخر کہانی ہے اور اس کا نام واو کیوں ہے یہ ہم لیلہ سے ہی پوچھیں گے لیلہ ہمارے ساتھ ہے لیلہ آپ کو ویلکم کریں گے کیسی آپ سلام علیکم nice nice to be here thank you for having me on this show لیلہ جیسے کہ میں نے انٹرو میں ہی کہا سب سے پہلے تو یہ واو آخر ہے کیا یہ ویمن آف دے ورل فیسٹیول ہے یہ ایک پروگرام میں جو ایک خاتون تھی جوڈ کے لی انہوں نے لندن میں سٹارٹ کیا تھے کہ اورتوں کی بے شامار مشکلات ہیں ان کی اچیومنٹس ہیں بہت ساری چیزیں ان کی ڈسکس ہمیں کرنی تو انہوں نے پورا پروگرام تیار کیا اس وقت وہ ساؤت بینک سنٹر کی آرٹس ڈائریکٹر تھی تو انسید او دوئنگ ایک اکیڈیمیک یا کانفرنس یا ایک بہت سا سپیشلائز سیگمنٹ انہوں نے کہا ایک فن فیلڈ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں عورتیں بھی آکے سیکھیں مرد حضرات بھی آکے ان سے ان چیزوں کے بارے میں پتہ کریں تو انہوں نے بائی قائدہ ایک پورا فیسٹیول لانچ کیا جو ایک انٹرنیشنل موومنٹ بن چکا ہے واو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہم آل لائن کنیکٹ ہو سکتے ہیں مطلب یہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ ڈیجیٹل کیونکہ ان فیسٹیول ہوتے تو رہتا ہے لیکن پاکستان میں پہلی بار پوری دنیا میں پہلی بار اب یہ ڈیجیٹل فیسٹیول ہوگا تو اس میں کس طرح سے کنیکٹ ہو سکتی ہو کیونکہ میں نے تو کوشش کی آخر اس میں میں کس طرح سے کنیکٹ ہوں ابھی تو ہم نے ایک ایپ بنایا جس میں ون سٹاپ شاپ کہتے ہیں آپ آئیے اس پہ کلک کریں آپ اس پہ ریجسٹر کریں اور اس میں جو پرگرامنگ ہوئی دی ہے وہ ہر کسم کے آپ کو چیزیں ملیں گی پینل دسکشنز ہیں انسپریشنل ٹاکس ہیں اس میں آپ کو فلیمز دکھائی جائیں گی اس میں پرفورمنسز ہیں مجھا شافی ہے اس میں بہت سارے بچوں کے لیے بھی پرگرامز ہیں گیمز ہیں اور کراف کورنر، سٹوری تیلنگ so it's a real mix of activity to invite people to come and take part in this discourse بھائی اوٹوں کے کیا مسلے مسائل ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ان کا انٹریکشن پوری دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے ان کے کچھ پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایل بھی لرننگ ایکسپیڈینس ایل بھی فن فیلڈ اچھا میوزک بھی ہیں آپ نے بتایا فیلمز اور میوزک بھی ہوگا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آخر کیونکہ ایک بڑی پیمانے پر جو ہے وہ کانسٹ ہونا تو ہم سب کو سماج جاتا ہے لیکن آن لائن کانسٹ کس طرح ممکن ہے یہ پہلی دفعہ ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں یہ فیسٹیولز پہلے فیزیکلی ہوتے تھے پہلی دفعہ دو ہزار سولہ میں ہم نے کراچی میں کیا تھا یہ بیچ لیکشیری ہوتیل پہ اور کچھ دس ہزار لوگ آئے تھے اور اس میں ہم نے کانسٹ بھی کیا تھے تو اس میں ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے اب ہم وہی چیز ڈیجٹلی کرنے جا رہے ہیں تو ایک اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سب لوگ گھر بیٹھ کے ایک لائیف چیز میں تیون ان کر سکتے ہیں you'll see the best of Misha Shafi's performance اسی طرح ہم نے کچھ theater performances dance performances رکھی ہوئے ہیں you can tune in and have a look at those اب آپ نے performances دیکھ لیے اب آپ کچھ سیکھنا پاسند کریں گے تو آپ کچھ سیکھنا پاسند کریں گے اگر آپ کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جیسے there's a whole segment on women in farming کہ بھئی جو ہم آج کل جو ہماری farming techniques چل رہے ہیں these are unsustainable اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں آپ کو وہ اچھا لگے آپ اس میں join in کریں اور اس کو دیکھیں تو ایک پورا بائی قائدہ پروگرام ہے جو آپ کو اس ایپ میں نظر آئے گا آپ اس میں سے pick and choose کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ join in کریں اچھا اور آپ نے مجھے پتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ 2 million people جو ہے اس میں connect ہو چکے ہیں اور 17 countries میں یہ جو ہے لوگ connect ہوئے ہیں تو 2 million لوگ ووہ! وہ خود بڑی بات ہے اور پوری دنیا سے جی so the lady who started at Jude Kelly انہوں نے اس کو ایک really movement کے طور پر چلایا انہوں نے پہلے ایک ایونٹ کیا ساؤت بینک سینٹر لنڈن میں پھر کسی اور نے کہا چلے ہم بھی کرنا چاہیں گے آپ کا فیسٹیول کہیں اور تو بیٹش کامسل اس کو پاکستان لے کے آیا تھا پہلی دفعہ دو ہزار سولہ میں انہوں نے کہا ہم کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں کراچی میں اتنا سکسیسفل ہوا انہوں نے کہا ہم اب اس کو سی لنکا بھی لے جائیں گے نیپال بھی لے جائیں گے تو یہ اور بنگلہ دیش لے جائیں گے تو یہ اور ملکوں میں بڑا اسی طرح لوگ کنیکٹ کرتے کرتے ہیں آج تک آج تک سکسٹی فائز فیسٹیولز ہاں ہاں گلوبالی سکسٹی فائز فیسٹیولز اور اس میں دو ملین لوگ شامل ہو چکے ہیں اور ہم ویرہوپنگ کے اس سال بکوز اس دیجٹل شاید اور لوگ بھی شامل ہو سکے ہیں پہلی تھا ہم نے رکھا تھا صرف کراچی کے لوگ شامل ہو سکتے تھے پھر ہم نے سوچا لہور لے کے جائیں گے مگر اس دوران یہ کوویڈ ہو گیا اب کوویڈ میں it is not safe to have a public facing event that's true and we didn't want to stop the program اتنی سارے مسئلے مسائل ہوئے لوگوں کے ساتھ کوویڈ کے دوران تکینا کہ پی ایسل بھی کینسل ہو گیا that's really sad news کہ پاکستان میں چوہے وہ ایک خوشی کی لہر تھی بسکلی کہ پی ایسل ہو رہا تھا اور تمام لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کر پی ایسل انجوائے کر رہے تھے اور پی ایسل جو ہے وہ اگین ملتوی ہو گیا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جل سے جل دوبارہ سے یہ خوشیاں جو شاہر کی نے کرکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پی ایسل انجوائے کر سکتے تھے ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ خوشیاں جو ہے وہ پاکستان میں بہار ہو آمین سم آمین تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ فیسٹیبلز ہوتے ہیں یہ ایک فیسٹیبلز جو ہے یہ ہی ہمارا کلچر ہے اور یہ ہی ایک ہمیں جو ہے وہ انجوائیمنٹ کا موقع مل رہا ہوتا ہے کیونکہ لیلہ بات سنیں نا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں چاہے وہ جوب ہو یا کہ کوئی بھی دوسری چیز ہو ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ہمیں ایک کہیں پر ہم جا رہے تو اس میں ایک ریفریشمنٹ سامنے رکھی بھی ہوتے ہیں تو وہ ملاقات ابھی اچھی ہوتے ہیں جب ہمیں ریفریشمنٹ اچھی ملے اسی طرح سے جب ہم بہت تھک جاتے ہیں دوسری چیزوں سے تو یہ جو ریفریشمنٹ کیلئے ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کے فیسٹیبلز جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے اور آپ نے بتایا کہ یہ ومنز کیلئے ہوتا ہے میرا سوال ہی ہوگا کہ کیا یہ ومنز کے لیے ہے کیونکہ ومنز کی جو ہے ومنز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے ومنز کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے تو کیا یہ جو بندے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں ساتھ میں شرکت کر رہے ہیں تو کیا صرف ومنز ہے یا مینز بچے تمام تر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے عورتیں اکیلی تو نہیں ہیں دنیا میں مردوں کے ساتھ ہی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمیں یہ سب چیزیں آگے لے کے چلنی ہے اگر مرد حضرات عورتوں کی مسئلے مسائل کو سمجھیں گے ان کے ساتھ امپتھی رکھیں گے ان کے ساتھ وہ چیزیں سالف کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی گاڑی آگے بڑھے گی آپ دیکھ لیں اگر ایک گھر میں کوئی ایک عورت ڈسٹرب ہوتی تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بلکل we cannot have things in isolation مل جھل کے ہمیں چیزیں کرنی ہیں تو this is an opportunity for men to also come and learn کہ بھائی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی کیا خوشیہ ہیں ان کی کیا مسئلے مسائل ہیں عورتوں کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ explaining it and sharing it with their family members with their husbands, sons, their children تو ہم نے اس کو really as a the nature of the festival is کہ سب مل کے چیزوں کو explore کریں اچھے سب سے بیٹی بات لیلا یہ ہے کہ جتنی بھی وومنز آپ نے کہا وومنز کے امپورٹس کو آپ لوگ ہائلائٹ کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی اچھی بات مجھے اس کی یہی لگی کہ وومنز کے امپورٹس اور وومنز کا جو کردار ہے ماشرے میں وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہماری یہاں اب ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں وومنز نہ ہو it's not possible کہتے ہیں نا زندگی without women it's not possible تو یہی ہے کہ وومنز کے بنا اب جوہے وہ زندگی کسی بھی شعبے میں اگر کام کرے تو ممکن ہی نہیں ہے ابھی آپ کو بتایا کبھی بھی ممکن نہیں تھی بلکو کیونکہ وومنز جو ہے اب ڈرائیو بھی کر رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ہماری ایک پچھلے کچھ دن ہوئی ایک نیوز بھی آئی تھی جس میں ایک وومن جو ہے وہ بقاعدہ سے پوری جو ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے جس میں آپ پورا سمان لے کر جا رہے ہوتے ہیں کراچی سے اسلام آباب بلوچستان تو اس طرح وومن کام کر رہی ہے and that's really amazing مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ وومنز اب اس طرح کا کام کر رہی ہے اب جو ہے وہ جتنی بھی اب ڈرائیورز ہیں ہماری یہاں پر اس فیلڈ میں بھی وومنز آگے نکل آئی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وومنز نے کہتے ہیں نا کہ مومنز نے اپنی کام سے اپنے کردار سے اپنی کار کردگی سے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو منوایا ہے اور ہر انسان وہ اب فخر بھی کرتا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو اس میں پرفورمنس ہوں گی اور جو اس میں سیشن ہوں گے لائف سیشن ہوں گے تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہوگا یا پورا دن یہ جاری رہے گا اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں تو یہ ایک پورا شیڈیول ہے and we can share it with you اگر آپ شیئر مزید کرنا چاہیں تو یہ سٹارٹ ہوگا آج in the afternoon and then it will run again till the evening پھر کل دوبارہ شروع ہوگا صبح میں پرسوں ہوگا and it will close on 8th March کی شام کو but اس کی پوری سیگمنٹ سے وہ مجھے آف تک کا فیاد نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ بھی ہے نا کہ سنگنگ پرفورمنس بھی ہے اور لائف سیشن ہیں ٹاپ سیشن جو آپ لوگوں کی شورٹ شورٹ ہونے وہ بھی ہے اور یہ پانچ مارچ سے آٹھ مارچ تک جو ہے وہ یہ جاری رہے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ واو فیسٹیویل میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ نے کچھ لئی کرنا بلکہ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے واو فیسٹیویل میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اتنا بڑا فیسٹیویل ہونی جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ اس فیسٹیویل میں کیونکہ یہ فیسٹیویل پہلی بھی بہت ہوتا رہا ہے لائلہ نے ہمیں بات آیا کہ سکسٹی فائف جو ہے وہ اب تک فیسٹیویل ہو چکے ہیں دنیا میں دنیا میں اب تک جو ہے وہ پیسٹ فیسٹیویل ہی ہو چکے ہیں اور بڑی بات یہ کہ پہلی بار جو ہے وہ کوویٹ کی وجہ سے یہ فیسٹیویل جو ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے کیونکہ تمام طرح چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں تو یہ فیسٹیویل بھی آن لائن ہو رہا ہے تو لیلہ میرا سوال یہ ہے کہ آخر اس کا جو ہے وہ آغاز کس طرح ہوا اور کیا صورتحال تھی پہلے کہتے ہیں اسٹارٹ کہاں سے کیا اور آج کہاں پر ہے جوٹ کیلی نے جو یہ یوکے میں سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کہا وہاں بھی اٹس نوٹ کے جنڈر ایکوالیٹی ہو چکی ہے وہاں پہ بھی کافی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے یا ان پہ سپاٹلائٹ شائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیسٹیول تائیار کیا اور آہستہ آہستہ کرتے ہیں اس میں ایک قسم کا ایک پلیٹ فارم بنا ہے جہاں عورتیں دوسرے سے ملکے not only can they discuss these issues but they can share it with other people تو ایک ریل لرننگ محول ایک سیف سپیس جہاں آپ ان چیزوں کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں اتنی سارے ادارے ہیں پاکستان میں بھی جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ انہی کے لیے بنا ہے ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ اسی فیسٹیول میں شوکیس ہوتا ہے اب فر ایگزامپل ایک لیڈی ہیلتھ کےر ورکر ہیں ڈیورنگ کوویڈ ان کا پورا کام مسئلے میں آگیا تھا کیونکہ وہ باہر جانی پا رہی تھی تو مگر اب ان کی جو کہانی ہیں جو انہوں نے کوششے کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں تک فائنلی ہیلتھ کےر دوبارہ پونچ سکی ہے وہ اس فیسٹیول پر ایک انسپریشنل ٹاک دیں گی تو یہ ہمیں بھی پتا چلے گا جو پارٹسپنٹ ہے ان کو بھی پتا چلے گا ایک انسپریشنل ٹاک دیں گی اس میں جو ہے وہ آگے کے جو پلانس ہیں اس کے حوالے سے بھی سارا پلانس سائیار کیے جائیں گے کیونکہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور تمام طرح آپ نے بتایا کہ وہ لوگ یہاں پر کنیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ومنز کے حقوق کے بارے میں کام کر رہے ہیں لوگوں کو آگا ہی دے رہے ہیں تو کیا کیونکہ ہمارے پوری دنیا کی بات کے لیے تو ایسے بہت سارے مسائل ابھی بھی ومنز ہیں جو کہ ان کا شکار ہوتی ہیں تو آگے کے فیوچر پلانس کے حوالے سے بھی اس پرگرام میں جو ہے وہ ڈسکشنز ہوں گی بالکل میں آپ کو ایک مثال دے تھی جیسے ملالا یوسفز آئی ہیں ان کا گرلز ایڈوکیشن پہ انہوں نے بہت طبی کام کیا ہے انہوں نے بائی قائدہ ایک فنڈ سیٹ اپ کیا ہے وہ اس فیسٹیول میں آکے وہ اپنے پلانس کا بھی اظہار کریں گے تو ہماری جو سی او ہیں کیٹ ایڈوارڈ بیگز بیڈیش کانسیل کی جو گلوبل سیو ہیں انہوں نے کہا میں میں ملالا کا انٹرگیو کروں گی ہم اس پہ بات کریں گے کہ گرلز ایڈوکیشن کے لئے آگے مزید کیا کام ہونا چاہیے پاکستان میں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیا آپرچونٹیز ہیں پھر ہم نے فیشن کی بھی بات کی ہے اس میں ہم نے کہا کہ فیشن بھی آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں it is becoming unsustainable ہم اپنی فیشن کی پریکٹسز کیسے بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو انوائرومنٹل ایمپیکٹ ہے اس میں بھی ہم کچھ بہتری لاسکیں تو ایک ایسا بھی پینل آپ کو ملے گا جس میں آپ یہ سیکھ سکیں گے so these are the kind of interactions we want people to think about پھر ہم نے ایک بلکل آپ کے بات کو جو ہے وہ مکمل بھی کریں گے یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک ہمیں ہمیں ہمیشہ ڈسٹ اپ کرتے تھا ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہے یہ مسکراتی صبح welcome back ناظرین ایک بار پھر آپ کو welcome کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیلہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں واو فیسٹیول کے حوالے سے جو کہ پانچ مارچ سے لے کر آٹھ مارچ تک جاری رہے گا اور اس فیسٹیول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وومنز کے حوالے سے ہے لیکن صرف وومنز کے حوالے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف وومنز ہی جا سکتے ہیں اس میں بچے بھی جا سکتے ہیں اور بڑے جا سکتے ہیں اس میں میلز جا سکتے ہیں خواتین کیونکہ اگر وومنز کی بات کریں اور وومنز کے حق کے لیے بات کریں وومنز کے حق کے لیے بات کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سب اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو ایک یونیٹی ہونی ضروری ہے تو اسی طرح سے جو واو فیسٹیول ہے ان کا جو یہ فیسٹیول ہے وہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے کیونکہ اگر وومنز کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں یا وومنز کے ابھی تک کی وومنز کی جو جو انہوں نے اچیفمنٹ کی ہے وومنز نے اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ضروری ہے کہ پوری کمیونٹی ساتھ میں مل کر ہی جو ہے وہ آگے کا لائے عمل تشکیل دے گی آگے کا لائے عمل تیہ کرے گی اور مزید اس ایپس کی جو ہے وہ کیا خصوصیات ہیں مزید اس فیسٹیول کے حوالے سے آپ کو کیا کیا انٹرسٹنگ چیزیں ملنے والی ہیں اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جو ہے وہ لیلا جمیر ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے لیلا کیسی آپ آنکیو سانا اچھا لیلا ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ فیسٹیول جو ہے وہ وومنز کے حوالے سے ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام طرح جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ دانس پر فرمنس بھی ہوں گی اور سنگنگ بھی ہوں گی اور شورٹ سیشن بھی ہوں گی اس میں جس میں وومنز کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں وومنز کے جو ہے وہ issues کو بھی ڈسکس کریں گے یا وومنز کی جو کار کردے گی ابھی تکی جو اچیفمنٹ ان پہ بھی کریں گے بالکل بالکل it's a full program آپ جب اس کو دیکھیں گی آپ بھی خوش ہوں گی والکہ میں جو خیال رہا ہے next time جب ہم فیسٹیول کریں گے میں آپ سے کاؤں گی آپ بھی ہمارا اس میں ساتھ دیں آہ thank you so much I think it'll be very good but I wanted to say کہ ہمارے اس program میں صرف برٹیش کانسل نہیں ہے ایک تو واو فاؤنڈیشن بھی ہے جس کا یہ program ہے ان پارٹنشپ ہم ان کے ساتھ کام کریں اور ہمارے دو کیوریٹرز ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اس program کو پورا پوٹ تگیدر کیا ہے ایک بہت دلچاسپ company ہے لاہور میں Olo Mopolo میڈیا جو یہ on ground activities بچوں کے ساتھ پرفورمنسز اور ریل کمیونٹی انگیجمنٹ کرتی ہے تو انہوں نے پٹ تگیدر کیا ہے اور ایک ای سی ڈی آئے ہیں اور یہ رورل ایریا میں ان کرافٹس ان ومنز دیویلپمنٹ کام کرتی ہیں تو جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ پیپل ہو آر ریلی ورکنگ ان پاکستان یہ انہی کا فیسٹیول ہے ہم نے تو ایک اس کو ایک انٹرنیشنل فریم ورک دیا ہے مگر اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کے جو مسلے مسائل ہیں پرابلمز ہیں اچیومنٹس ہیں وہ سب لوکل ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو اوپننگ پینل ویلکم نوٹ ہے اس میں جوڈ کیلی ہیں اور سینیٹر شیری رحمان بھی ہیں اس میں یوسف ملالا زائی بھی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اور ہماری کچھ بچیاں لیاری سے ہیں جنہوں نے ایکٹوزم کیا واہ ہے ایک سائکلسٹ ہیں ایک باکسر ہیں ایک جنڈر ایکٹوزم ہیں ان کی بھی کہانیاں اس میں آپ کو ملیں گی آپ کو لیڈی ہیلتھ ورکہ بھی ملیں گی آپ کو میشا شفی بھی ملیں گی تو it is a cross section it is a representation of what is happening here this is the start of it because بہت ساری جگائیں جہاں تک ابھی ہم پہنچ نہیں سکیں گے but انشاءاللہ after the festival goes live and people begin to learn about it اور لوگ اس کو جوائن کریں گے اور یہ ایک موومنٹ کا شکل لے گا ہم پچھلے سال ہم گلگت بلتستان بھی گئے تھے ہم نے وہاں کی عورتوں سے بات کیا تھا ان کا کام ہم نے دیکھا انہوں نے بھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں یہاں فیسٹیمل کریں we would love to show you the work that we are doing تو اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جب پھیلتا جائے گا تو بڑا ایک خوبصورت فورم سب کو ملے گا جہاں وہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکشنج کر سکتے بہت ضروری اگر ہم سب اپنے کونے میں بیٹھ جائیں یا چیزوں کو چھپانے کی کوشش کریں تو اسے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے پر بات نہیں ہوگی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہم درتے ہیں بات کرنے سے درتے ہیں تو بھی شوڈنٹ بھی شوڈ ہے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم اتمنان سے بات کرسکے ایک دوسرے پہ ہم الزامات نہیں کریں جب تک آپ اندرسٹین نہیں کریں گے کس چیز کو صالت کیسے کریں گے اسے تک پلاتفارم یہ جو آپ کے پلاتفارم یہ جو آپ کے پلاتفارم یہ جو آپ کے پلاتفارم انجھے آپ کے پلاتفارم تو انشاء اللہ مجھے امید ہے لوگ اس کو دیکھیں گے انجوئے کریں گے اور ہمارے کین تو انجھے پر بات کرسکے جو آپ کے پلاتفارم تو اس میں تمام طرح لوگوں کو جو ہے وہ ازادی ہوگی کہ وہ اپنی رائے دے سکیں اور تمام طرح چیزیں جو ہے پتا تھے ویسے تو آزادی بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن آپ کو یہاں پر مکمل طور پر آزادی مل رہی ہے اپنی رائے دینے کے حوالے سے تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے ہم نے ایک فیڈبیک میکنزم رکھا ہے کہ جو اس کے جو فیسٹیول کو دیکھے گا ان کی کچھ رائے ہوگی they can share that with us and then we can use that to improve for next year تو اسی طرح چیز ہوتی ہے ایک یہ ایکسپیرمنٹ ہے ڈیجیٹل کہ یہ کہاں کہاں تک جائے گا کتنے لوگ اس کو لیکن ابھی تک بہت اچھا اس کا جو آپ نے بتایا کہ اتنے سارے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہوئے ہیں ابھی جو ہے کیونکہ فیسٹیولز ایسے ہوتے رہنے چاہیے اور کہتے ہیں کہ جنہی چیز جو ہوگی وہ اگر کوشش کی جائے تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے اور ہم نے یہ سیکھا کہ آخر یہ جو پیناٹائمیک تھی اتنی بڑی جس میں بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں تبدیل ہوئی ہیں بہت زیادہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں ہماری ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہ آن لائن ہو گیا چھوٹے بچے ہیں جن کو آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں پتا بھی نہیں تھا آج وہ آن لائن ایڈوکیشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اسی طرح آن لائن ایڈوکیشن کے حاصل کر رہے ہیں اور تمام طرح آن لائن چیزیں ہوئی ہیں تو اسی اتنی بڑی بات ہے کہ آن لائن شوز بھی ہونے لگے لیکن ہم یہاں پر موجود تھے کرونا پر بھی تو اتنی بڑی بات ہے کہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں اس میں ضروری ہے کہ ایسے فیسٹیولز بھی ہے ڈیجیٹل ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اب وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آگے دیکھیں گے لیکن اب تک کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ جو گھر میں ابھی موجود ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ واو فیسٹیول کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمیں لیلہ نے بتایا کہ کس طرح کنیکٹ ہونا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ واو فیسٹیول کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں پانچ مارچ سے لے کر آٹھ مارچ تک جو ہے وہ یہ واو فیسٹیولز جاری رہے گے تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایشیوز کے حوالے بے بات ہوں گی نہیں اس میں جو ہے وہ آپ ایشیوز کو بھی ڈسکس کریں گے وومنس ایشیوز کے حوالے سے ڈسکس ہوگا لائف سنگنگ ہماری یہاں پر ہوں گی لیلہ نے بتایا ہمیں کمیشا شفی جو ہے وہ بھی یہاں پر ہوں گی ملالا یوسف زائی بھی یہاں پر موجود ہوں گی اور بہت ساری جو ہے وہ ایسی شخصیات جو کہ قابل تعریف ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ واو فیسٹیول کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں جولی میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کب کنیکٹڈ ہوئیں جو ہے وہ اس تمام تر سیچویشن میں اور برٹش کانسل میں آپ کی کیا ختمات رہیں ایسی دوران یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو مجھے بھی پانچ سال ہو گئے ہیں کنیکٹڈ with واو مجھے بہت انسپریشنل خود بھی لگا ہے جوڈ سے مل کے ان کی تیم سے مل کے اور جتنی خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں there are some incredible people and I've learnt a lot which is why I keep thinking جتنے زیادہ لوگ اسے انٹریکٹ کریں گے کچھ نہ کچھ وہ بھی سیکھیں گے کچھ نہ کچھ تبدیلی ان کی زندگیوں میں بھی آئے گی شاید وہ بھی سوچیں کہ ہم بھی کانٹریبیوٹ کرنا چاہیں واو فیسٹیبل کے لئے تو اگلے سال وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اسی طرح وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اچھا آپ ہمیں جو ہے وہ اس ایپ کے حوالے سے بھی کچھ بتا رہی تھی تو آپ ہمیں یہاں پر بتا سکتی ہیں جی ایکچلی پورا if you go online and you do واو واو ورچول پاکستان 2021 تو اس میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کو one click ہے آپ اس میں click کریں گے you'll get registered you'll get the whole schedule you'll know exactly کون سے پروگرام آپ دیکھنا پسند کریں گے ہر پروگرام کا اس پر سنوپسز بھی ہے تو جیسے ایک آم فیسٹیبل میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلے ہم نے جا کے پہلے یہ دیکھ لیا پھر ہم فوڈ کورٹ چلے گا ہمیں پر فورمانس دیکھ لیا ہمیں ورکشاپ اٹینڈ کر لیا اس میں ہمیں بڑا سوچنا پڑا کہ اب فریلی تو آپ مووو دی کر سکتے ہیں ایک لینیر ٹائم میں یہ چل رہا ہے تو بھی ہمیں پھر دبارہ ورکشاپ کب ہوگی سپیکنگ سیشنز کب ہوں گے فلم کب دکھائی جائے گی تو اس میں آپ بھی ان این این اوٹ ہو سکتے ہیں آپ نے لگ ان کیا آپ نے کچھ انجوئی کیا آپ کا کچھ اور کام آگیا آپ چلے جائیں پھر دبارہ وافتر سا جائیں so we plan to keep it running so the prog is called wowvirtual.pk اس پہ آپ جائیں اور sign in کریں انشاءاللہ we'll see you from the 5th to the 8th 8 مارچ تک میں تو دیفنیٹلی کنیکٹ ہو رہی ہوں کیونکہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ میں کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور میں دیفنیٹلی کنیکٹ ہو رہی ہوں لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ واو کے ساتھ کنیکٹ ضرور ہونا ہے یہاں وقت ہوا ایک چھوٹا سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے لیے مسکراتی صبح ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت پریٹی لیڈی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں لیلہ تو ایک بار پھر لیلہ کو ویلکم کریں گے لیلہ کو ویلکم تو کیا اور لیلہ ہمیں بتا رہی تھی کہ آج جو ہے وہ واو فیسٹیویل جو ہے وہ آج سے ہی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے لیلہ کتنی دیر کے بعد یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سنہ to be precise in 23 minutes ووہ لیکن میں یہ آپ کو اپ دکھانا چاہوں گی so this is the wow festival app آپ اس پر لاغ ان ہو سکتے ہیں اسی پر آپ ریجسٹر ہو جائیں یہ آپ کو فیسٹیویل کے بارے میں بتا رہا ہے اور جو مختلف پروگرامز اس میں چلیں گے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور پاکستان میں یہ کب سے تھا and what do you have to look forward to وہ سب اس میں ہے بلکل آپ دیکھیں یہ برہ رہا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا app جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ہمیں آپ جو ہے یہ ملالا یوسف زہی جو ہے وہ بھی اس میں connect ہونے جا رہی ہیں اور سینٹر شیری رہوان بھی اس میں جو ہے وہ ساتھ میں connected ہوں گی اس میں ایک بچوں کا app بھی ہے جس پہ بچے games وغیرہ interact کر سکتے ہیں واؤ اس میں تمام طرح بچوں کے حوالے سے activities ہوں گی جی اس میں سٹوری ٹیلنگ دی ہے کرافٹس ہے یہاں پارٹنرز اولم اپولو این ای سی دی آئی الانگ واؤ فانڈیشن اچھا سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے کہ تمام لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے سوچا ہے مطلب وومنز ڈیل تو قریب ہے لیکن وومنز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بچوں کا بھی خیال رکھا ہے اور تمام طرح ایکٹیوٹیز جو ہے وہ سب کے لیے رکھی ہیں ایک ایک بندہ جو کہ اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے وہ تمام طرح لوگی جو ہے وہ اسے فائدہ اٹھا سکے ایسا ہی ہے ہم نے سوچا تھے جب فیسٹیوٹ فیزیکل تھا اگر ہم دوسروں کو اگر ہم دوسروں کو اگر ہم دوسروں کو اورتیں کیسے آئیں گے تو مرد حضرات ان کے ساتھ آئیں گے ان کے بچے آئیں گے تو ان کے لیے اچھا رہے گا اس میں تو بہت اچھا محول ہوتا ہے کیونکہ کھانا پینہ بھی ہوتا ہے اور آپ پورا دن وہاں گزار سکتے ہیں اب ڈیجٹلی ہم نے وہی جو مارکٹ پلیس ہم نے فیسٹیول پر کی تھی اب ہم نے اس کو ڈیجٹلی شوکیس کیا ہے تو اس پروگرام میں آپ کو وہ بزنسز بھی ملیں گی جو خواتین نے سیٹ اپ کیا ہے اور جس میں مختلف پروڈکس اور سروسز آپ کو مل سکتی ہیں تو یوکنی لوگاں پر کٹ پلیس اور لنرن واتھ ہپننگ انہار کانٹری ویمین انٹرپرنیولز یہ بھی ایک آپ کو ملیں گا اچھے تو اس کے جو آپ نے بتایا فیسٹیول جو ہوتے ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں فیسٹیول جی تقریبا جب یہ فیسٹیول سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں ایک پروگرام کرتے ہیں call the thinking ہم تقریبا سو دیڑھ سو خواتین کو بلاتے ہیں from various sectors یعنی اس میں آٹس بھی ہوتے ہیں اکیڈیمکس بھی ہوتے ہیں سوشل ورکرز بھی ہوتے ہیں کوپرٹ ویمن and we get them to sit down and say what is the current issue for this year اس سال ہم کسیز کے بارے میں بات کریں تو پوری ایک قسم کا برینسٹارمنگ سیشن ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم تہہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اب جیسے کووید ہوا تھا تو ہی سیڈ کووید کی وجہ سے اتنے سارے مسلے مسائل جو ہم سمجھ رہے تھے بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ اور ہماری لیے خرابی پیدا ہوگی تو انہ وے ہم نے ماسک تو پہن لیے مگر پورے ہمارے جو مسلے مسائل وہ انماسک ہو گئے سب نے کہا اس پہ بیٹھ کے let's look at the different issues that have cropped up during کووید mental health میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کی لیے ڈے کیر یعنی گھر میں اگر آپ کے سب لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں then how are you coping with your daily duties اسی طرح if you are a working woman and you are used to going out اب آپ گھر پہ بھی ہیں آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے آپ نے کام کو بھی دیکھنا ہے تو we said all the issues that have come under COVID اس پہ ایک discussion ہو جائے پھر لوگوں نے کہا نہیں کچھ achievements بھی ہوئے ہیں ایک بہت جو جو لائنڈ مارک repeal of the two finger test which was a very problematic issue اس کی کچھ resolution ہوئی ہے تو بہت ساری celebrations بھی there is much reason to celebrate as well the women got to really spend some time with their family and their children تو وہ جو ایک پورا cross section of ideas and discussions and problems and celebrations یہ festival ایک اس کا ایک snap shot ہے that you will get to participate جس میں آپ تمام تر چیزے جو ہیں ایک ساتھ ایک platform پر لیا ہے ہماری کوشش ہے I'm sure there are things we've missed out on it and that's what we'll do دیکھیں males جو ہوتے ہیں اب ان کی job جو ہوتی وہ بہار ہوتی ہے لیکن اگر women's کی بات کرے تو women's 24 hours کام کر رہی ہوتی ہیں ہم گھر پر جاتے ہیں اگر ہماری بہن ہو ہماری ماما ہو they always work ہر وقت وہ کام کر رہی ہوتی ہے مطلب اگر وہ اچھا ہمیں بھی عادت ہوتی ہے اب ہم ایسے لوگے ہمیں اگر میں گھر جاؤں تو میں ایک بھی چیز اپنی ماما کی اس کے بنا نہیں کر سکتی ہے اب ماما کو پتا ہوگا اگر میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہاں رکھی ہے مجھ سے زیادہ میری بہنیں اور میری جو ماما ہوتی ہیں وہ اچھے سے جانتی ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت بڑا تاسک ہے جس طرح سے وومنز ہر چیز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کی جو خدماتیں وہ بھی قابل تعریف ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے یہ تمام تر چیزیں اور ویسے تو ہمارا دن جو ہے وہ آنے والا ہے وومنز ڈے جس میں پہلا دن ہوتا ہے جس میں تمام تر چیزیں ہماری مرضی سے ہونے ہوتی ہیں تو وومنز نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا کام کیا ہے کوویٹ میں بھی پین ایڈیمک میں بھی کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو کوویٹ میں مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ بردر ہوا ہے ذہنی سہت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کر آپ لوگ چلیں گے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس فیسٹیول کے حوالے سے آگے کی جو ان فیوچر کی پلانس ہیں وہ مزید کہاں کی ہیں جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں on the ground in پاکستان there are so many women forums that are doing really good work whether it's in health education mental health civic civic issues تو یہ تو کام کری رہے ہیں ان کے ساتھ ہم جب مل کے ان پرولمز کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت بڑھ رہا ہے تو انہی کے ساتھ مل کے وہ فیوچر پلانس ہماری ستل ہوں گی تو it's a way to ہائیلائیٹ جیسے women's action فورم ہے انہوں نے اتنا کام کیا ہے فر پاکستان they are part of the panel discussions over here there is a young woman who's done a talk show تو ان کی تقریبا i think بلی فرس session میں 30 ملین viewing ہوئی تھی دھائی لاک عورتیں ان کی ایک 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 talk show social media talk show platform پہ ان کے ساتھ ہیلائیٹ تھی so these are the kind of things we want to highlight تاکہ اور لوگ بھی اس میں حصہ لے سکیں اچھا آپ سے پاینا دیمک تھی اس نے بہت ساری چیزوں پہ اسر آپ کی life تک چیز پاینا دیمک ایک تو everything turned inwards and turned into the house شروع میں بہت اچھا لگا کہ سب ہم گھر پہ تھے اور گھر سے کام کر رہے تھے اور you know کھانے کو بھی مل رہا تھا اور but you ریلائز after a while کہ جو ایک normal روٹین زندگی ہم سب اس سے ہٹ گئے تو ہمیں ایک قسم سے آپ کی جو ریگولر روٹین اس کو re-evaluate کرنا پڑا what are the things that are important what are the things that are sustainable اب جیسے اب روز اگر ایک سال میں اپنی سف شاپنگ ہی دیکھیں وہ بھی کتنی بدل گئی کیونکہ ہمارا آنا جانا بہار اتنا نہیں ہوا یا جس طرح ہمارا there were so many areas that actually got affected but the thing that was most striking to me که جب پوری شہر میں ایک شت ڈاون ہوگا تھا تو ایک sort of a silence ایک blue sky ایک آپ کو چیزیں ایک بہت کامنس ایک ملنا شروع ہوئی and you suddenly realized how hectic your own life was that it made you think of اور اتنی آلودگی میں ہم رہتے ہیں ہمیں ایک قسم سے ہم ڈی سنسیٹائز ہو گئے ہیں تو کووید میں ایک یہ بھی احساس ہوا کہ we should slow ڈاون and we should try and you know have more peaceful lives than what سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آرام چاہیے ہوتا ہے ہم آرام کے منتظر ہوتے اپنی ایکٹیویٹیز سے کہ وہ آرام کریں لیکن حقیقت یہ کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے جو ہے علاوہ وہ رہ بھی نہیں سکتا لیلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ موجود ہیں آپ کا بے ہر شکریہ thank you so much لیلہ آپ نے یہاں پر آئی اور ہمیں اتنا زبردست آپ نے واو فیسٹیبل کے حوالے سے بتایا تو جناب آپ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے کسی نئے سبجیک کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے گا مسکراتی صبح thank you so much اللہ حافظ thank you سلام